بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا آلین جی امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے میں ہوں جی محمد وزیر اپنے ایک نئے ویلہ کے ساتھ حاضر ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آری ہوں گی اگر کسی قسم کا مشورہ بھی آپ دینا چاہیں تو ضرور جہاں وہ کمٹس میں بتائیں ان بوکس میں بتائیں میں ان کا بہت ہی مشکور ہوگا خالستان ایک ایسا لفظ ہے جو یقیناً آپ نے سنا ہوگا اگر آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا اور اگر آج کل تو خیر اس چیز کی باتیں مین سٹری میڈیا پر بھی جو ہے وہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہیں تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جو تقریباً ہر مندہ اسے جانتا ہی ہے خالستان کی ہسٹری کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لفظ شروع کہاں سے ہوا اور اس کی حالیہ جو ہے وہ کیا مومنٹ چل رہی ہے اور مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں اس کے بارے میں بھی جو میری تھوڑی بہت سوش سمجھ ہے میں اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا آگاہ کروں گا خالستان جی انڈیا کے ڈیوائیڈ ہونے سے پہلے یہ جو ہے وہ جب مسلمانوں نے اپنا ملک جو ہے وہ چاہا اب قیعظم رحمت اللہ کی سربراہی میں مسلمانوں نے جو ہے وہ انڈیا سے علیدہ ہونے کا سوچا اور ایسی قراردادیں پیش کی گئیں اور ایسے بل جو ہے وہ پیش کیے گئے کہ ہم جو ہے وہ مسلمانے کا اپنا لیدہ ملک بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ کافی تعداد میں ہے اور ہم لوگ ہندووں سے ہے جو سپیشلی جو ہے وہ علاق رہنا چاہتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ سکھوں کے بھی کئی گروپس میں جو ہے وہ یہ ذین پایا جاتا تھا کہ کیوں نہ ہم بھی ہماری کمیونٹی بھی ان کی بھی تعداد کافی تھی تو کیوں نہ ہم بھی اپنا جو ہے وہ ایک ملک لے لیتے ہیں کوئی ایسے گروپ تھے جو چاہتے تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ الہاق کر لیتے ہیں کچھ ایسے گروپ تھے جو چاہتے تھے وہ ہم پاکستان کے ساتھ الہاق کر لیتے ہیں تو کافی جو ہے وہ رائے جو ہے وہ کافی ذنوں میں کافی رائے پائی جاتی تھی ہر قسم کی رائے پائی جاتی تھی لیکن جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے بھی جب قائد اعظم رحمت اللہ نے ان کو آفرز کی انڈیا نے بھی ادھر سے جو ہے وہ اس وقت انڈیا کی پارٹی آل نیشنل کانگرس جو ہے وہ آل انڈیا نیشنل کانگرس نے ہے ان کو بھی آفرز کی اور انہوں نے سوچا سمجھا اور انہوں نے اس کے بعد یہ فیصلہ کے کہ ہم لوگ انڈیا کے ساتھ رہیں گے ہم لوگ انڈیا کے ساتھ الہا کریں گے کیونکہ اس وقت ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ یار انڈیا کے اندر تو سٹیکچر بنا ہوئے ہیں پوری چیزیں ہیں پاکستان تو بھی نیا ملک بن رہا ہے پتہ نہیں آگیانے وال وقتوں میں کیا ہوگا تو اس سے اچھا ہے کہ ہم لوگ انڈیا کے ساتھ ہی مرج ہو جاتے ہیں انہوں نے انڈیا کے ساتھ رہنا مناسب سمجھا کیونکہ انڈیا نے کافی ان کو اچھی آفرز کی تھی اچھی اچھی چیزیں آفر کی بنیادی سہولیات کے بارے میں آفرز کی پاکستان کے خیر تو پاس اپنے لئے اتنا کچھ نہیں تھا کیونکہ ایک نیا ملک تھا ابھی وہ بلڈ ہو رہا تھا تو اس لئے پاکستان ان کو کیا آفر کر سکتا تھا لیکن انڈیا نے ان کو اچھے اچھی آفرز کی اور انہوں نے اس کے ساتھ مرج ہونا مناسب سمجھا آل انڈیا نیشنل کانگریس نے ان کو آفرز کی اس کے بعد وہ ادھر چلے گئے انڈیا ایک علیہ دا ملک بن گیا پاکستان ایک علیہ دا ملک بن گیا لوگ جو ہے وہ جدر جدر زیادہ کمیونٹی وہ پاکستان کو قرار دے دیا گیا جیسے بنگلہ دیش ہے یا پاکستان ہے تو ان کو پاکستان کہہ رہی ہے قرار دے دیا گیا اور باقی کچھ مسلمان جو ہے وہ وہاں سے ماغریٹ کر کے پاکستان میں آگے کچھ وہاں پر بسے وہاں پر ہی انہوں نے رہنا مراسب سمجھا انڈیا میں سکھ بھی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل گئے تو اس طرح جو ہے وہ وہاں سے بھی خالستان کا ایک لفظ شروع ہو گیا تھا فوٹی سیون سے پہلے بھی لیکن ہے خیر وہ لفظ جو ہے وہ آستہ 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 دبتا چلا گیا انڈیا کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا پانچ سال گزرے دس سال گزرے وہ دیکھتے رہے کہ ہم کو جو ہے وہ بنیادی سولیات جو ہے وہ ملیں گی ہم کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا لیکن جب ایسا نہ ہو سکا تو ان کے اندر جو ہے وہ احساس محروم ہی بڑھنا شروع ہو گیا سیونٹیز میں جو ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا جب کالی داس کی جو ہے وہ کالی داس اپنی فیسلیٹیز جو ہے وہ بیسک فیسلیٹیز جو ہے وہ بنیادی سولیات ان کو جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا ڈیمانڈ کیا گیا کہ ہمیں دی جائے ہم ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے فورٹی سیون میں تو ہم کو جو ہے وہ نہیں اتنا فیسلیٹ کیا جا رہا جتنا کہ اندروں نے انڈیا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو تو اس کے ساتھ ساتھ بھی تھوڑی جو ہے یہ مومنٹ تیز ہوتی گئی جب ایٹیز کا دور آیا تو ایٹیز کا دور آیا تو یہ چیز ایک جو ہے وہ کافی پیس پکڑ چکی تھی کافی جو ہے وہ اندر ہی اندر ان کے جو کافی ہے وہ پریشر بن چکا تھا لوگوں کے اندر اور خالستان کی مہم بھی آستا آستا جو ہے وہ زور پکڑنے لگی ایٹیز میں آکے جرنیل سنگھ جو تھے جن کو بندر والا بھی کہا جاتا ہے انہوں نے جو ہے وہ لیڈ کیا اور جو ہے وہ بقاعدہ خالستان کا نعرہ لگانا شروع کر دیا خیر یہ چیزیں جو ہے وہ انڈیا کی منجمنٹ اور انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آ رہی تھی انہوں نے جو ہے آستا آستا ان کو روکنے کی کوشش کی جیسے جیسے وہ جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کرتے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے گھروں سے آکے جو ہے وہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا اس طرح کرتے کرتے یہ چیزیں ایٹی فور تک چلیں ایٹی فور میں جو ہے وہ بندر سنگھ اور ان کے کچھ جو ہم نواز آتی تھے انہوں نے جا کے جو ہے وہ گورڈن ٹیمپل میں جو ہے وہ پناہ لے لی کیونکہ ان پر کافی سختیاں آگئی تھی اور وہ ایک ایسی جگہ تھی جو کہ ان کا ایک مذہبی جو ہے وہ مرکز تھا مذہبی مرکز گاہ تھی تو انہوں نے وہاں پر جا کے جو ہے وہ اپنی سیفٹی کے لیے وہاں پر جو ہے وہ راہش اختیار کر لی اور وہ ایک ایسی چیز تھی جس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا تو وہاں پر جا کے انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پناہ گاہ بنا لی لیکن انڈین حکومت اس وقت کی جو ہے وہ وزیراعظم اندرہ گاندی انہوں نے بھی جو ہے وہ کافی سخت بیان دیئے ان کے خلاف پڑھر والا کے خلاف اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ تحریک اس کو بھی کچلنے کی باتیں کی گئی وہ سائدر بھی بڑا شدید ہو گیا وہ سائدر بھی بڑا شدید ہو گیا دونوں طرف جو ہے وہ تقریبا نامنے سامنے آگئیں کلیشیز رو ہو گئے کافی جو ہے وہ دماکے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کافی انہوں نے اپنی کچھ فورسز وغیرہ بھی بنا لی پنجاب میں جن کا نام جو ہے وہ خالصہ راج کچھ اس طرح کا نام دے کے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی فورسز بنا لی اور کافی ملیشیز وغیرہ بنا لیے جب ایٹی فور میں جو ہے وہ انہوں نے پنا لی اور کافی یہ چیزیں چرچہ ہونے لگی انٹرنیشنل میڈیا پہ انڈیا کے نیشنل میڈیا پہ کافی جہاں پہ جب چرچہ ہونے لگی تو انہوں نے جو ہے وہ اس تحریک کو کچھلنے کا جو ہے وہ جو ہے وہ سوچا اندرہ گاندی نے اور انہوں نے گولڈن ٹیمپل پر انڈیا کے ملٹری سے جو ہے وہ حملہ کروا دیا چھے جون چھے جون کو پہلے تو تھوڑی بہت جو ہے وہ حلقی پھلکی ان کو مضامت کا سامنا تھا فائرنگ اوٹری دونوں طرف سے گولڈن ٹیمپل کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا جو کہ کافی جو ہے وہ سخت شدید اس سے کائزار کیا گیا سیکھزم مذہب کی طرف سے کہ آپ نے جو ہے وہ ہماری مرکزی جو ہے وہ مذہبی پناہگاہ کو جو ہے وہ آپ نے اسلے سے یا گولیوں سے جو ہے وہ آپ نے اس کو چھلنی کیا ہے اس کے بعد چھے جون کو انہوں نے جو ہے وہ ٹینک چڑھا دیے ٹینکوں کے تقریباً اسی سے زیادہ گولے جو ہے وہ برسائے گئے اس گولڈن ٹیمپل کے اوپر اور وہاں پر جو ہے وہ جرنیل سنگھ جو ہے وہ سیکھزم ان کو شہادت کا جو ہے وہ درجہ دیتے ہیں ان کی وہ جو ہے ڈیڈ باڈی وہاں سے ریکاور کی گئی سات جون کو جو ہے وہ انڈین ملٹری نے انڈین کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہ مطلب ہے کہ اعلان کر دیا کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ فتح کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ملیشیز جو ہے وہ اتھیار ڈال دیں اور خالستان کی جو تحریک ہے ہم اس کو جو ہے وہ کچل دیا ہے ہم نے کیونکہ انہوں کا جو سربراہ تھا ان کی جو رہنمائی کر رہا تھا انہوں نے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا تھا ایس پر سکریمزم ان کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے تو ان کو شہید کر دیا تھا تو انہوں نے کہا ہے جی ہم نے جو ہے وہ جیت لیا ہے اس کے بعد بھی جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے وہ ایکٹیو تھے ان کے ساتھ جو ان کے دوست تھے ان کو بڑا شدید غصہ تھا سکھزم کی طرف پنجاب میں جو ہے وہ بڑا شدید غصہ پایا جاتا تھا پنجاب کے تین ٹکڑے بھی کر دیئے حریانہ مدھے پردیش اور اس طرح جو ہے وہ تین ٹکڑے پنجاب کے کر کے پنجاب کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد جو ہے وہ سکھوں کو بہت زیادہ غصہ تھا دو اپنے پرسنل سیکیورٹی گارڈ تھے جو اندرہ گاندی کے انہوں نے ایٹی فور میں ہی اکتوبر کے مائنے میں جو ہے انہوں نے وہ اندرہ گاندی کو جو ہے وہ شوٹ ڈان کر دیا ان کو گولیاں مار دی اور کافی جو ہے وہ مطلب غموں سے کا ظہار کیا نعرے بھی لگائے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا بدلہ لے لیا کیونکہ ان کی جو ہے وہ بڑی مطلب ہے کہ احترام کی نگاہ سے دیکھے باری جلی جگہ تھی گولڈن ٹیبل جس کے اوپر اندرہ گاندی نے جو ہے وہ یہ آرڈر کیے تھے کہ آپ اس کو بھی جو ہے وہ بشک گرا دیں لیکن جو ہے وہ جرنال سنگھ کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ پکڑیں چاہے زندہ چاہے مردہ چاہے سے بھی ہے ان کو پکڑیں ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر کنٹرول کریں کیونکہ یہ پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا جبکہ حقیقت یہی تھی کہ انہوں نے فورٹی سیون میں آج سے بیس تیس سال پہلے جو ہے وہ ان کے ساتھ وعدے کیے تھے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے اپنے ساتھ ملانے کے لیے ہمیں وہ نہیں مل رہا ہمیں اصولیات نہیں مل رہی ہمیں فیسلٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہمارے حقوق نہیں مل رہے ہماری بات نہیں سنی جا رہی تو اب لوگ جو ہے وہ ہمیں علاہ دعصوبہ بھی دیں ہمیں فیسلٹیٹ بھی کریں تو اب جو ہے وہ یہ چیزیں مانگت مانگتے وہ ساں کافی ہو گیا تھا جس کے بعد یہ چیز ہوئی تھی اب اس کے بعد جو ہے وہ ایٹی فور سے لے کے جب ان کے اندرہ گاندی کے جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا ان کو جو ہے وہ اس کے ان کے سکیورٹی گارڈوں کو چھے مہینے کے اندر اندر اس سے زائمود دے دی گئی لیکن ایٹی فور سے پہلے بھی جو سکھوں کو مارا گیا ایٹی فور کے بعد جو سکھوں کو مارا گیا ان کا کیس آج تک بھی حل نہیں ہوا ہم اس وقت ٹوانٹی ٹوانٹی ون میں ہیں تقریباً تیس سال ہو گ وہ لوگ پکڑے نہیں گئے جنہوں نے جو ہے وہ سنگوں کے اوپر ظلم کیا جنہوں نے جو ہے وہ ان کے گھروں سے ان کو بچوں کو نکال کے مارا اور بتایا جاتا ہے کہ تقریباً تین چار ہزار تین چار دنوں میں جو ہے وہ سنگ کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا اس دور میں لیکن اتنی قتل و غارت کرنے کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ خالستان کی تحریک کو جو ہے وہ دبا نہ سکے اور ان کو محسوس ہوا کہ یہ تحریک تو ابھی بھی ان چیزوں سے دبنے والی نہیں ہے جو آپریشن انہوں نے پیشلا کیا تھ بلیو سٹار کے نام سے انہوں نے جو بلیو سٹار کا اس کو نام دیا تھا جو گولڈل ٹیمپل کے اوپر جو ہے وہ آٹیک کر کے اس کو پورا بسمار کر کے گرا کے اتنا ظلم کر کے جو ہے وہ انہوں نے کیا اس کے باوجود بھی جو ہے وہ سنگ کی تحریک کو جو خالستان کی ایک تحریک تھی اس کو وہ دبا نہ سکے تو انہوں نے جو ہے وہ اس آپریشن کو جاری رکھنے کا سوچا اپنی وزیراعظم کو جو ہے وہ مروانے کے بعد بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ان کی بات کو سنیں ان کا حساس سے محرومی دور کریں ان کو سوال یاد لیں لیکن انہوں نے یہی ہے کہ اس طاقت سے اس آواز کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی اور اس کے بعد بھی اس کام کو جاری رکھا نائنٹی ایٹی فور سے لے کے نائنٹی فور تک جو ہے وہ تقریباً دس سال کے ایریے میں انہوں نے بتایا جاتا ہے تاریخ میں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ انہوں نے لاکھوں سنگوں کا جو ہے وہ قتل عام کیا لاکھوں ایسا لوگوں کو جو ہے وہ قتل عام آتی تھی وہ آ کے جتنا بھی پنجاب ہے ان کے گھروں میں جا کے چھاپے مارتی تھی جتنا اصلہ ہوتا تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیتے تھے اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ لوگ کہتے کہ ہم نے یہ اپنی سیفٹی کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی اٹیک نہ کرے ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے تو وہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہم جو ہے وہ آپ فکر نہ کرے ہم لوگ یہیں پہ موجود ہے تو آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا پہلے تو کئی مطلب ہے کہ مہینے سال لگا کے ان سے جو ہے وہ پورا اصلہ لے لیا گیا پورے ان کے احتیار جو ہے وہ لے لیے گئے اس کے بعد جو ہے وہ آر ایس ایس کے گنڈوں کو جو ہے وہ پنجاب کے اوپر چڑھائی کروا دی گئی اور لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ آہ ادھر قتل و غارت کی گئی اور ان کے گھروں میں جو ہے وہ ان کی چاردواری ان کی عزتوں کو جو ہے وہ پاش پاش کیا گیا اس کے بعد کئی سنگ جو ہے وہ مولک سے بھاگ بھی گئے دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہزاروں جو ہے وہ بھاگ گئے لاکھوں جو ہے وہ بچارے مارے گئے اور جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے جو ہے وہ اس آواز کو دبا دیا اور ظلم کے ساتھ آپ سمجھ لیں زیادی کے ساتھ جو ہے وہ اس آواز کو دبا دیا گیا ہوا بیسے کہ وہ اتنی اتنی ہسٹری گزرنے کے بعد آج دوہزار بیس یا پچھلے کچھ حرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آواز پھر اٹھنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ وہی احساس مرومی جب تک آپ ختم نہیں کریں گے وہ آوازیں اٹھتی رہیں گی جب وہ آوازیں اب پھر اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اب سپیشلی جو ہے وہ پچھلے چند مہینوں سے کسان جو ہے وہ پنجاب کے بیٹھے ہوئے ہیں درنے پہ جا کے تو جو لوگ باہر چلے گئے تھے اس وقت انہوں نے پھر ان سے رابطے کی انہوں نے کہا جی ہم نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ خالستان بنا لیں یہ لوگ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ حق نہیں دیں گے اور یہ لوگ خود جو ہے وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو غلاموں کی طرح رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جی کینن آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جو نئے لا وہ لے کے آ رہے ہیں جو نیا قانون آ رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی پنجاب کو کسانوں کو آہ سکھو جو ہے وہ بالکل آہ کھوڑے لین لگایا جا رہا ہے جس کو آپ پنجابی میں کہہ سکتے ہیں تو اس لئے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کہا تھا اب چند آوازیں جو ہے وہ انڈیا کے اندر سے بھی اٹھنی شروع ہو گئے ہیں جو انڈیا کے اندر موجود سنگھ ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ اس چیز کے لیے آوازیں اٹھانی شروع کر دی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہم لوگ ہم لوگ ایک قوم نہیں ہے ہمارا ایک جیسا سسٹم نہیں ہے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پھر جو ہے وہ خالستان ایک علیہ دا ملک بنائے جی اب کافی واضح وہاں سے بھی اٹھنی جو شروع ہو گئی ہیں کچھ افیشلز کے بھی بیان آئے ہیں پچھلے دنوں جو ہے وہ خبروں میں یہ بھی سنن گیا تھا کہ کسی ایک ڈسٹرک کے اندر جو ہے وہ جنڈا بھی جو ہے وہ خالستان کا لہرہ دیا گیا تھا جو گورنمنٹ کی بلڈنگ تھی اس کے اوپر جس کے بعد جو ہے وہ انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہو گئی اور مطلب ان کے تو سوچ بوجھ ان کے تو ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا ہوا ہماری ملک میں جو ہے وہ دوسرے ملک کا جنرل لگا دیئے گیا اس طرح جو ہے وہ کافی اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں سپیشلی جو ہے وہ کسانوں کے ساتھ ریسینڈلی جو انہوں نے ظلم کیا اور انہوں نے ایک بڑا درنہ دیا اب درنے میں جو ہے وہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں فانانس کرتے ہیں تو اب جو ہے وہ ایسی چیزیں جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہیں اب آپ کو میں اپنا جو ہے وہ اظہار رائے دیتا ہوں کہ میرے خیال میں یس یہ بنے گا خالستان آج نہیں تو کل بنے گا ضرور کیوں اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہ نہیں کہ میں ایک پاکستانی ہوں تو میری خواہش ہے بنے انڈیا ٹوٹے ایسی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے وہ باتیں اور ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ جن بنیادوں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں جو میرے پاس گروڑ ریالیٹی ہے دیکھنے کو جو مل رہی ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو سکھوں کا کلچر بلکل ہی ہندووں سے علاقہ ہے بہت سارا کلچر جس میں مین جو آپ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ تو گائے گا پیشاب تک بھی جو ہے وہ پی جاتے ہیں ہندو لوگ تو اس طرح جو ہے وہ اس طرح ان کا سنگووں کا کلچر جو ہے وہ ان سے کافی مختلف ہے اور اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے انڈر میں ہو سنگ چاہتے ہیں کہ ہمارے انڈر میں ہو جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا آپ نے کہیں نہ کہیں پڑا ہوگا کہ کافی جو ہے وہ پوسٹوں سے جو ہے وہ جتنے بھی سنگ لوگ تھے ہائی پوسٹوں پہ ان کو جو ہے وہ ریموو کر دیا گیا ہے ان کے اوپر نظر رکھنا شروع ہوگی ہے ان کے موبائل ڈیٹا ان کے انٹرنیٹ ڈیٹا ان کے واتسپ بغیرہ سب کچھ جو ہے وہ ان کو منیٹر کیا جا رہا ہے ان کی چیزوں جو ہے وہ بڑا کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرح کی اگر منیٹ چلا رہا ہو تو اس کو جو ہے وہ فوراں سے فوراں پکڑ لیا جائے اور وہی جو ایٹی فور میں انہوں نے ظلم کیا تھا وہ دوبارہ ہم کر کے اس آواز کو دبا لیں اور کسی طریقے ہم جو ہے وہ ایسے ہی چلاتے رہے لیکن اب دور جو ہے وہ جی تھری کا نہیں ہے تھری جی کا ہے تو اب اس چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا بڑا ہی مشکل ہے اور ان کے میں سے اکثر ان کی کمیونٹی تو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھ ہوئی ہے جیسا کہ ریسینڈلی خبریں سننے کو ملی کی اسٹریلیا میں کچھ گروپس ایسے ہیں جو ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہریانہ اور پنجاب کے جو ہے وہ کچھ گروپس ایسے ہیں جن کی آپس میں لڑائی ہوئی اور جس کے بعد جو ہے وہ کافی وہ بھی ایک ایسی لڑائی تھی جو خبروں میں جو ہے وہ عام رہی ہے سوشل میڈیا بھی بھی اس کی کافی ویڈیوز آئیں تو مطلب ہے کہ اب یہ نفرت اب یہ احساس مرومی اس لیول کو ٹچ کر گئی ہے جہاں پر جا کے اب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو ہم کو جو ہے وہ اپنے علیدہ ملک چاہیے ہم لوگ جو ہے وہاں پر اپنے مذہب کو اپنے سکھیزم کو جو ہے وہ بڑھاوا دیں گے ہم لوگ اپنے مذہبی جتنی بھی ہماری جو ان کے جو ہے وہ مندر ہیں ان کے جو ہے وہ گروہ کے جتنے بھی مندر ہیں ہموں کی جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے ان میں جو ہے وہ اپنی عبادات جو ہے وہ کھل کے پیش کر سکیں کھل کے جو ہے وہ عبادت کر سکیں گے تو اس طرح کافی چیزیں جو ہے وہ اب ان کے ذہنوں میں آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں یہ تحریک جو ہے وہ زور پکڑے گی اور ایک نیک دن جو ہے وہ خالستان ضرور بنے گا کیونکہ کلچر کا سیم ہونا ایک ایسا ڈیفرنس ہے جس کو آپ کبھی بھی میچ نہیں کر سکتے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ دوسرے کا کلچر اٹھا کے آپ کسی پر اپنا کلچر تھوپ نہیں سکتے یا اپنا کلچر کسی کے اوپر آپ تھوپ نہیں سکتے تو اس طرح جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سے جو ہے وہ آر ایس ایس یا ہندو یا کرنٹ جو پار ڈی بی جے پی ہے اس کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ ہم نے ہندو ازم بنانا ہے پورا ہندوستان بنانا ہے وہاں پر مسلمانوں کو بھی کافی جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے ان کی آواز کو بھی دبایا جا رہا ہے کشمیر میں بھی جو ظلم چل رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہیں یو اینو کی اپنی رپورٹیں ہیں اس کے بعد اب جو ہے وہ پنجاب کی طرف ان کا رکھ ہو گئے کشمیر اور مسلمانوں کو دبانے کے بعد اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ سکھوں کو بھی ایسی دبا لیں گے اور پنجاب کو بھی جو ہے وہ دبا کے درہا کے جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں گے لیکن میرا خیال میں ایسا نہیں وہ کر سکیں گے اور خالستان ایک دن ضرور بنے گا اور کئی جو ہے وہ بہت سی اب تو سی کمیونٹی جو ہے وہ یہ سمجھ گئی ہے ان کے ذہن میں یہ بات آگیا ہے کہ واقعی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ علیہ دی ملک ہونا چاہیے ہمارا کلچر الگ ہے ہمیں پوری اگر اسی طرح جو ہے وہ فیسلیٹیٹ بھی نہیں کیا جا رہا ہے اس وجہ سے تو اس وجہ سے میں بھی کہتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں واقعی خالستان جو ہے وہ بنے گا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ ایک اور ملک خالستان جو ہے وہ مارز وجود میں آئے گا تو چلیں دیکھتے ہیں آگا آگیا وقت میں کیا ہوتا ہے اس بارے میں اور کیا خبر آتی ہیں اب تو کافی جو ہے وہ سنگر آرٹس وغیرہ بھی چیز پہ ہوا ہے وہ گانے بنانے شروع ہو گئے ہیں کہ اگر اسی طرح ہمارے ساتھ اترہ اسی طرح چلتا رہا تو ہم لوگ تو اپنا الہدہ ایک ملک بنا کے رہیں گے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آستا آستا جو ہے وہ جنریشن میں جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتے ہوتے ہیں ایک نئے ایک دن جو ہے وہ جو پریشر بن رہا ہوتا ہے وہ پریشر ایک دن پھڑ جاتا ہے اور پھر چیزوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں جی آگے آنے والے وقتوں میں کیا چیز ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے یہ ایک ایسی ویڈیو تھی جو میرے ریگولر پروگرام سے تھوڑی ہٹ کے تھی تھوڑی ہسٹری تھی اور بڑی اہم بھی تھی میں خود بھی پنجابی ہوں اس سے پہلے میں نے اپنی کئی ویڈیوز جو ہیں وہ پنجابی زبان میں بھی اپلوڈ کی ہیں تو میں خود پنجابی ہوں اس لیے میں نے اس کو بڑا ہی پورڈر سمجھا اور اس کے اوپر ایک پروگرام کیا میں نے آپ کو ہسٹری بھی بتائی حالیہ کیا چل رہا ہے وہ بھی بتایا اور آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی پورا آپ کو اگاہ کیا اپنے ذہن کے مطابق چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہی جو ہے وہ رہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں باقی آپ کی مرضی انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی اللہ حافظ